گریس ٹیلر کے حاضرین و ناظرین کو اپنے چینل پر آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں سادہ پٹی کے سے تیار کرتے ہیں اس حوالے سے پورا ٹیٹیوریل تیار کیا ہے ہم نے تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا کہ کس طرح یہ سادہ پٹی تیار کی جاتی ہے دیکھئے سب سے پہلے ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے بیچ میں سے اب اس پر ہم نے بٹن ٹیک کے لیے سلائی لگانی ہے بٹن ٹیک کو اس کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے سلائی آخری تک لگانی ہے بٹن ٹیک کے دو طریقے ہیں آپ دو طریقوں سے بٹن ٹیک لگا سکتے ہیں سادہ پٹی میں ایک طریقہ یہ ہے اور ایک طریقہ آپ کو پہر بات میں اگر کوئی سوٹ آیا اس کی سلائی تو پھر آپ کو وہ طریقہ بھی انشاءاللہ سے کہیں گے کہ کس طرح وہ بٹن ٹیک لگتا ہے یہ سلائی آپ نے اس طرح مکمل کر دینی ہے اور یہ سلائی بٹن ٹیک کی سلائی بھی آپ نے اس طرح سے پورا مکمل کر دینی ہے سادہ پٹی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ لگتی ہے اور اگر آپ یہ اپنے لئے کریں گے یہ پٹی تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ مزہ بھی آئے گا اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس طرف میں آپ نے بکرم کی جو چمک والی سائیڈ ہے وہ اس کو آپ کو اوپر رکھنا ہے اور اس پر آپ نے ایک دو سوٹر کی سلائی لگانی ہے اس پر ٹو سنٹی میٹر کی سلائی آپ نے اس پر لگا دینی ہے اس طرح سے دیکھئے اس میں ابھی تک ہم نے پریس نہیں لگائی یہ جب ہم اس کے ساتھ اٹیش کریں گے اس کی سٹیچنگ مکمل ہو جائے گی تب جا کر ہم اس کی جو ہے پریسنگ کریں گے یہ آپ نے یہاں پر اس کی سلائی کو پکھا کر دینا ہے یہاں پر آپ نے توڑا سا اس کو شیف دے دینا ہے اس طرح سے دیکھئے ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو ہے یہ مکمل سلائی ہو چکی ہے اب اس کی ہم کیا کریں گے پریسنگ کرتے ہیں آئیے تو پریسنگ شروع کرتے ہیں دیکھئے دوستو اس پر آپ نے سب سے پہلے کیا کر دینا ہے پریس لگا دینی ہے بٹن ٹیک پر اور تاکہ اس سے جو آپ نے جو پیٹرن بنایا تھے وہ اس میں سے مٹ جائیں اب آپ نے اس طرح سے اس کو فورڈ کر دینا ہے اور یہ سائیڈ سے آپ نے کپڑے کو آہستہ آہستہ سے اپنی طرف نکال دینا ہے یہ سادہ پٹی ہے پہلے جب ہم شاگردی کیا کرتے تھے تو اس کا بڑا رواج تھا یہ میرا ایک ہی کلائنٹ ہے جو مجھ سے صرف یہ پٹی کرواتا ہے اور وہ بہت زمانوں سے یہ پٹی کرتا ہے دیکھئے دوستو یہ آپ نے اس طرح سے پریس لگانا ہے لیکن یہ ایک بات یاد رکھئے کہ آپ نے یہاں تک یہ جو پیٹرن ہے اس پیٹرن کو بھی آپ نے اس طرح سے برابر کر دینا ہے اور اس پر آپ نے اچھی طرح سے پریس لگانی ہے تاکہ پریس کمپلیٹ ہو جائے پریس لگاتے وقت آپ اس وقت کا خیال رکھے آپ اگر پانی کبھی استعمال کرے تو بھی زیادہ بہتر رہے گا یہ دیکھیں آپ نے یہ پان یہ جو آپ نے پیٹرن بنایا ہوا ہے اس پیٹرن پر آپ مکمل پریس یہاں تک لگا دیں تاکہ آپ کے ساتھ جو پٹی ہے سادہ پٹی ہے وہ مکمل آخر تک پریس ہو جائے اب آپ نے اس کو اس طرح سے اپنی طرح فولڈ کر دینا ہے اور اب بٹن ٹیک کی سائیڈ سے آپ نے اس پر ایک اچھی طرح سے پریس لگا دینی ہے اوپر سے بھی آپ نے اس پر پریس لگانا ہے تاکہ اس کی جو پریسنگ ہے وہ مضبوط ہو جائے یہ آپ نے اچھی طرح سے پریسنگ کرنی ہے اس کی یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو الٹک کر کے اوپر سے بھی اس پر آپ نے لگا دینی ہے پریس اوپر سے بھی پریس لگا دے تاکہ اس کی جو پریسنگ ہے وہ زوردست طریقے سے بلکل پروفیشنل طریقے سے بیٹھ جائے آپ نے پریس پلیٹ کا بھی استعمال کرنا ہے پریس پلیٹ کا فائدہ یہ ہے کہ جو بکرم آپ نے لگایا ہے اگر آپ اس پر پریس پلیٹ لگاتے ہیں تو وہ دونوں سائٹ سے اس کی پریسنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور زیادہ مضبوط تو بن جاتی ہے اب آپ نے اس پر یہاں پر آپ نے بکرم لگا دینے ہیں اس طرح سے تاکہ جو یہ پان آپ نے بنایا ہوا ہے وہ ہلے نہ اور نہ اپنی جگہ سے وہ اپنی جگہ چھوڑے یہ آپ نے اس کے اندر اس طرح سے کر دینے ہیں تاکہ بکرم جو ہے آپ جو لگا رہے ہیں وہ آپ کو دیکھائی بھی نہ دے یہ دیکھیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کیٹنگ کے حوالے سے سٹیجنگ کے حوالے سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں وہاں پر آپ کو اس طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیوز ملیں گی اور ہم آپ کے لئے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں لہٰذا آپ ہمیں اپنی قیمتی آراز سے آگاہ ضرور کیجئے گا کمنٹ کی طرح کیونکہ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور اسی طرح سے ہم آپ کے لئے مزید ویڈیوز لے کر آتے ہیں دیکھیں ابھی سٹیجنگ بھی مکمل ہو رہی ہے یہ اب آپ نے جیسے ہم پٹی کا ٹکا کہتے ہیں آپ نے ٹکا لگا دینا ہے یہ پٹی کا ٹکا ہم نے لگا دیا ہے آپ نے پٹی کا ٹکا 1.5 انچز پر لگانا ہے یا آپ 1.3 سنٹی میٹر پر بھی آپ لگا سکتے ہیں دیکھئے آپ ٹکا لگا دیں اس طرح سے ٹکا لگانے سے آپ کا جو بٹن ٹیک ہے وہ نیچے اس کے ساتھ اس کی سٹیجنگ ہو جائے گی یہ دیکھیں ٹکا ہم نے مکمل کر دیا ہے آپ کو اس سے پہلے آپ نے فینشنگ کر کے دکھائی ہے کہ دیکھیں کس طرح سے ہمارا جو سادہ پٹی ہے وہ کس طرح خوبصورتی کے ساتھ ہم نے اس کی سٹیجنگ پریسنگ کی ہے اور آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اندازہ بھی ہو چکا ہوگا کہ کس طرح ہم نے یہ بنایا ہے اب ہم فرنٹ پاکٹ لگاتے ہیں اس میں تو وہ تو انشاءاللہ آپ کو سب کو بتا ہے کہ اس کے لئے ہم پہلے سے ہم نے ایک جو اس کو کیا کہتے ہیں ہم نے پیٹرن بنایا ہوا ہے اسی پیٹرن پر ہم نے فرنٹ پاکٹ کی سلائی لگانی ہے فرنٹ پاکٹ کی سلائی تو آپ لوگوں کو سب کو آتی ہوگی اس میں کسی قسم کی دور آئے نہیں ہے یہ دیکھیں آپ نے یہاں پر ایک تھوڑی سی کچھی سلائی لگا دینی ہے اس طرح سے دوستو ہمارے چینل کا ضرور وزٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس سے ہمارا حسرہ بڑھتا ہے اور آپ کے لئے اسی طرح کی مزید اچھے چی ویڈیوز لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں یہ سلائی آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر دینی ہے ہمارے چینل کا نام ہے گریس ٹیلر اور یہ سلائی آپ نے بلکل کارنرز پر لگانی ہے بلکل آپ نے کارنرز پر لگا دینی ہے یہاں پر آپ نے آہستہ ایک 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 سلائی آپ نے لگا دینی ہے تاکہ آپ کی جو سلائی ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہو جو یہاں گولائش ہے اس میں کسی کسی کا خم نہ ہو آپ کے جیب میں کسی کسی کا خم نہ رہے اس لئے آپ نے احتیاط کرنی ہے سلائی کے دوران انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور آپ اس سے انشاءاللہ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اسی طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ تو اس لئے ہمیں اپنی دعا ملیں گے آپ کی ساتھ تو بہت ہم شکریہ بریش کے ہمارے جانب کنال میں ایک سے زیادہ سبسکر کی زیادہ بہت شکریہ